السلام علیکم ایوریون اس ویڈیو لیکچر میں لٹیسٹ کرنٹ افیرز ڈسکس کریں گے بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو لیکچر ہے انٹکلازمی دیکھئے گا اگر ہم فرسٹ کوششن کی بات کریں تو فرسٹ کوششن کچھ اس طرح سے ہے نائلہ کیانی is the dash پاکستانی women to scale mount everest سو مائی دوہزار تیرہ میں سمینہ بیگ پاکستان کی فرسٹ وومن تھی جس نے mount everest کو سر کر لیا تھا سمینہ بیگ کے بعد دس سالوں کے بعد یعنی کہ مائی دوہزار تیرہ کے بعد مائی دوہزار تیس میں نائلہ کیانی دوسری پاکستانی بن گئی ہیں سیکنڈ وومن پاکستانی بن گئی ہیں جنہوں نے mount everest کو سر کر دیا ہے سو سیکنڈ اس کا کریکٹ آسر ہے سمینہ بیگ فرسٹ پاکستانی وومن تھی mount everest کی بات کریں تو یہ ورلڈ کا ہائیسٹ ماؤنڈن پیک ہے جو کہ نیپال میں لوکیٹڈ ہے اور نائلہ کیانی اس کو سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون بن گئی ہے پاکستان بیکیم لارجیسٹ ریسیپینٹ آف ایسین دیولپمنٹ بینک لونز in the year 2022 by receiving 5.58 بلین یو ایس ڈالرز سو ایسین دیولپمنٹ بینک میں 68 میمبرز ہیں اور 68 میمبرز میں سب سے زیادہ سال دوہزار بائیس میں پاکستان نے لون یعنی کی کرزے لیے ہیں اور یہ ریپورٹ اپریل دوہزار تیس میں پبلش کی گئی تھی اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستان نے سب سے زیادہ ایسین ڈیولپمنٹ بینک سے لونز لیے ہیں ایڈی بی کی بات کریں تو اسے انیس دسمبر 1966 کو بنایا گیا تھا اس کے کرنٹلی 68 میمبرز ہیں اور ایشیا کی طرف سے اس کے 49 میمبر کنٹریز ہیں اور انیس جو میمبرز ہیں آؤٹسائیڈ ایشیا ہیں ٹوٹل اس کے 68 میمبر کنٹریز ہیں منیلا فلپینز میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے بابر آزم بکیم فاسٹیس بیٹس مین تو اسکور 5000 اوڈی آئی بائی میکنگ ہاؤ مینی ایننگز سو اس کا کریکٹ آنسر 97 ہے 97 ایننگز بنا کر بابر آزم 500 اوڈی آئی سکور کرنے والے فاسٹیس بیٹس مین مر گئے ہیں مائی 2023 میں سو نائنٹی سیون اس کا کریکٹ آنسر ہے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس طرح کے ویڈیوز ہم ڈیلی بیسیس پر بناتے رہتے ہیں who has topped فارب's list of highest paid athletes in 2022 سو ریسنلی ایک list publish کی گئے ہیں اور اس رینکنگ کے مطابق سب سے زیادہ جب معافضہ لینے والا جو کھلا رہی ہے highest paid جو اتلیٹ ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو ہے اور یہ فوٹبال ہے جو کہ پرتگال سے بلانگ کرتا ہے سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے انٹرنیشنل نرسیس ڈے نرسیس کا جو عالمی دن ہے یہ بارہ مئی کو منایا جاتا ہے دوہ درکیس کا اس کا تھیم ہے آور نرسیس آور فیوچر یہ دوہ درکیس کا اس کا تھیم ہے which is the first US state to ban the use of gas stoves in new buildings نئی بلڈنگ نئی امارتوں میں gas stoves کو بین کرنے والی امریکہ کی پہلی ریاست کا نام نیو یارک ہے نیو یارک یہ ریاست بھی ہے امریکہ کی سٹی بھی ہے سب سے بڑا شہر بھی ہے سو اس نے نئی بلڈنگز میں gas stoves پر پابندی آئید کر دی ہے اور یہ فرسٹ یو ایس کی state ہے اور یہ جو ہے wealthiest جو سٹی ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں وہ بھی نیو یارک میں ہیں recently ایک ریپورٹ میں یہ بھی بتایا کہا ہے ورلڈ ریڈ کراس ڈے کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے یہ آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے کیونکہ آٹھ مئی کو ہینری ڈرناٹ کا جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے آٹھ مئی اٹھارہ سو اٹھائیس کو اور یہ جو ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس ہے اس کے یہ فاؤنڈر تھے سو ان کی پیدایش کے دن یہ دن ورلڈ ریڈ کراس ڈے آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے 2023 کا اس کا تیم ہے everything we do comes from the heart کافی مرتبہ ٹیسٹ میں پوچھا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کا ہیڈکوٹر کہاں ہے یہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ورلڈ تیلیسمیہ ڈے جو ہے یہ کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے یہ بھی آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے 2023 کا اس کا تیم تھوڑا لندھی ہے be aware share care strengthening education to bridge the تیلیسمیہ کیئر گیپ یہ 2023 کا اس کا تیم ہے as per UN how many people are executed in every week by ایران so account متحدہ کی ایک report کے مطابق ہر ہفتے on average 10 لوگوں کو execute کیا جاتا ہے یعنی کہ پانسی دی جاتی ہے یا پھر سر کلم کیا جاتا ہے یا پانسی دی جاتی ہے یہ account متحدہ کی report میں ریسنلی بتایا گیا ہے the 42nd ASEAN summit hosted by which country اس کو انڈونیشیا نے host کیا ہے یہ مئی 2023 میں ہوا ہے آسیان کی بات کریں تو آسیان stands for association of south east asian nations پاکستان is not a member of آسیان so اس کی ریسنلی بیالیس میں سمیٹ ہوئی ہے مئی 2023 میں انڈونیشیا میں who has won pulitzer prize 2023 in international reporting category international reporting category میں new york times نے pulitzer prize 2023 جیت لیا ہے ان کو ملا ہے یہ so new york times is the correct answer name the pakistani who has been appointed for prestigious advisory role by u.s. president so shahid ahmad khan ko amerikis sadar نے 12 mahi 2013 prestigious advisory role ke liye appoint kar diya hai shahid ahmad khan is the correct answer who has been named icc women player of the month april 2003 so is the correct answer narrow mole chai wai narrow mole chai wai thailand ki cricketer and icc player of the month female category me in ko mila hai award icc player of the month ka joh award je her meneh diya jata hai ahmad khan is the correct answer ahmad khan is the correct answer male category and female category nauromol chai wai who has won the 2023 lorz world sportsman of the year award so yeh leonel messi ko mila hai aur is ki team neh fifa world cup 2022 jita tha joke 22 mahi edition tha katar mein hua tha aur yeh professional footballer hai and he belongs to the country argentina nicola sturgeon was the first minister of which country who announced her resignation recently so yeh scotland ki first minister thi aur yeh 2014 mein bani thi 2023 mein honnei resign kar diya which country deployed the tu-160 straight straight jik bummer known as black jack so yeh russia nye recently isko deploy kar diya hai aur yehi iska correct answer king charles three who was officially crowned recently wore witch crown so inone sand edwards crown yeh picture mein bhi abdekh saktte hain iska naam hai sand edward crown yeh chay mahhi 2030 ko in ko yeh yeh wala taj pahena aya gaya hai which of the following has launched registry to help the citizens identify sex offenders so sex offenders ko ki shunakht ke liye nadra ne recently registry ko registry ka aghaz kar diya hai joh ke citizens ke liye joh law enforcement agencies hain unke liye yeh maddgaar ثabit hoogha aur yeh joh hai sex offenders ko pech anna meh madd karay ghe who is the current ambassador of pakistan to afghanistan aafghanistan meh joh current ambassador hain paakistan keo mansoor khan heh 2020 se lekar abhi tak heh director general of international atomic energy agency iaea rafail mariano goro si inho neh paakistan ka kub vizit kiya heh 15 se lekar sola fervari 2023 ke duran dho roze ayn ka joh hai yeh visit thaa aur yeh question isi liye aid kiya gya hai kyunki yeh paper meh recently question puchha gya hai 7 mahi 2023 ko joh paper hua hai us meh yehi sawal puchha gya hai so iska correct answer hai 15 se lekar sola fervari 2023 ke darmiyan yeh visit which country hosted the petersburg climate dialogue so yeh germani neh recently host kiya hai aur yeh 2 se lekar 3 mahi ke darmiyan and joh german capital hai Berlin berlin meh yeh joh hai joh hai joh hai joh hai petersburg climate dialogue which countries agreed on new immigration policies to stop illegal border crossing so yeh border crossing joh border ka joh tanaza hai yeh kafi del se chala raha hai between usa and mexico leken ab joh hai recently mahi mein in dho nho ne joh hai yeh mutfak ho gaya hai ke ab ham new immigration policies implement karen ge so usa and mexico iska correct answer hai and yeh dholo countries north american continent located hai and canada the country that is north america located hai as for paikistan army which day is observed as black day so black day 9 mahi ko paikistan army ke mtabak menaya jayega 9 mahi ko farmer prime minister Imran Khan onko arrest kiya gaya unke baad joh nduksan poh chaya gaya hai toh paikistan army ni kaha hai ke ab joh hai har sal 9 mahi ko black day manayenge and yeh joh hai anouncement national security committee nye 16 mahi ko yeh anouncement kar di hai ham is youtube channel per haftabar or mahana paikistan international current affairs ki video's banate rate hai you can see testpoint.p testpoint.p ke bhoot hi achi website this is the material this is website this is the website where you can download your test and PDF download this is the link in the description if you want to follow us if you want to follow us this video like share thanks for watching till then allah rapide